بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاروں لاکھوں کروڑوں ضرور نبی آخر زمان احمد مجتبا عزد محمد مصطفیٰ و تیوت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور بالخصوص تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور پاکستان سے تلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق بیرون ممالک ہیں ان کی خدمت میں گجنہ والا کی سرزمین سے برائی وآلہ سازر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں اس وقت آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں استاذ محمد جمیر باٹ صاحب بہت تشریف فرمایا ہے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ایک بات کا تذکرہ کیا کہ کبوتر اور سیالکورٹ سویٹ کا آپس میں ایک بہت بڑا گہرہ تعلق ہے گجنہ والا سے اگر آپ بات کریں استاذ امائیو باٹ سیالکورٹ سویٹ والے جمیر باٹ صاحب سیالکورٹ سویٹ والے استاذ نومان باٹ صاحب سیالکورٹ سویٹ والے چھانی باٹ سیالکورٹ سویٹ والے تو ایک بڑا گہرہ تعلق ہے باٹ صاحب تھوڑی دیر پہلے یہ بتا رہے تھے کہ لادہ جی میرے بڑے بھائی انہیں یہ شوق تھا انہی سے یہ شوق آگے انہاریٹ ہو کہ پوری فیملی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں تو دوستو جہاں انہوں نے پھنے کبوتر پروی کے شوق کے ساتھ پیار کیا وہ انہوں نے بریڈنگ پہ بھی بڑی توجہ دی باٹ صاحب کے جو پہلے چند کبوتر میں نے آپ کو لکھائے جن میں ٹیڈی سنف کے کبوتر سے سلارے ٹیڈی اور اس طرح باٹ صاحب کے گھر کی پارس پریڈ تو دوستو باٹ صاحب نے اپنی بریڈنگ کے شعبہ کے ساتھ ساتھ آپ کے اس کھیل کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہ وہ پیچھے رہے ہیں گجنہ والا کے شوق میں پہر سال آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کا مو بولتا ثبوت اگر آپ دیکھیں سامنے ہیرہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ کاداور ٹرافیاں یہ تمام باٹ صاحب نے انعامی مقابلوں میں ٹورنمنٹوں میں اپنے نام کی ہوئی ہیں دھوم کردھا باٹ صاحب تھوڑے تھا گینہ ہے اے بڑا بڑا بیٹے ہیں شہدے 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 باٹ صاحب دوستو آپ بری سکرین پر نے دیکھنے ہیں باٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اے بے نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں انہوں فینسی ورڈز آشوک یہ ان کے پرزند بڑے پرزند ہیں ان کے اور انہیں فینسی ورڈز کا بہت زیادہ شوق ہے اسی طرح دوستو اگر آپ آگے دیکھیں تو یہ بھی ٹرافیوں کا ایک سلچرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑا صاحب نے تمام ٹرافیوں انہامی مقابلوں میں ٹورنا منٹوں میں اپنے نام کی ہیں اس ٹرافی نے گھوم کرنا دوستو یہ تھی باٹ صاحب کی کار کردگی اب ان کے آگ میں کبوتر آپ دیکھیں ہیں باٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں لادا جی کہ یہ فرانسے کبوتر ہیں میرے یہ بھوٹیوں ورہے کبوتر ہیں اور انہیں فرانسوں کا نام یہ اب میرے نارج میں نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اسیال کورٹ میں بھی اس کلر میں اس طرح کے کبوتر جواہے وہ پائے جاتے ہیں باٹ صاحب انہیں رکات بڑے بڑے ہوں میرے انہیں کبوتر ہیں اچھا جی یہ دوستو باٹ صاحب کے گھر کی وہ فرانسے بریڈ کا کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دوستو آپ اس کبوتر کا کندہ دیکھیں باٹ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لادا جی ان کے بچوں کی بھی بڑی شاندار پروازیں ہیں یہ اگر آپ اس کا کندہ دیکھیں آخری ٹیم کلی ہیں اس کی دیکھیں اس کے کندے کی بناوٹ پہ آپ پروں پہ جو ان کی بنتر ہے پروں کی اس پہ اگر آپ گوھر کریں یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ دوستو نے دوستو میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اسے لائک بھی کریں انہیں ٹاکے لوگوں تک یہ خوبصورت چھوک جو ہے ان تک یہ پہنچ سکے یہ بڑھ صاحب کے گھر کی فرانسی بریڈ کا کبوتر میں آپ کو لکھا رہا ہوں یہ اس کا کندہ آپ دیکھتے ہیں یہ بڑھ صاحب دست ہونا کی بنانے پہندے ہیں یہ دوستو بڑھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبوتر بنانے پڑتے ہیں ان کو بڑا ٹیم لگتا ہے ان کو بنانے پڑتے ہیں یہ بڑھ صاحب پھر آپ نے یہ تجربے گھر میں کی ہوئے ہیں تو دوستو یہ بڑھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کبوتر بنانے اب ان کبوتر کی خصوصیت کیا ہے جو میں نے اپنے ہاتھ میں ان کو پکڑ کے دیکھا ہے آپ نے میرے اس انگوٹھے سے آگے غور کرنا ہے یہ اس کبوتر کے جسم کا اگلا حصہ ہے یہاں سے یہ اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہی آپ اس کے پنجواری سائٹ سے اوپر آتے ہیں تو اس کا جسم بلکل سلیم ہو جاتا ہے اور اس کی وضع کا ٹائم کی اگر آپ دیکھیں ان کے کٹ کٹ دیکھیں تو واقعی وہ جو ہم اکثر کبوتر باز جو ہے نا وہ ایک اچھارہ کر کے کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اگر آپ دیکھیں میں اس کو بازو پر رکھنا ہوں کہ اس کی نوائی کی اتنی ہے اس کی آپ آنکھ دیکھیں آپ دوستوں کو ریزرڈ صحیح مل رہا ہے تمام دوستوں کے دیکھنے کا شکریہ دوستوں آپ دوستوں نے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل اور شیئر کرنا ہے تاکہ دوستوں تک یہ زبردست شوق اس کی نوک پہ آپ غور کریں ان کے پنجے دیکھیں آپ اس طرح اس کا نگوڑ بھی آپ دیکھیں یہ میں نے کوئی پکڑا ہوا نہیں ہے ایسے یہ آپ دیکھیں میں نے پر اس کے بلکل میرے ہاتھ ہلا دیں اس کے پر یہ میرے دونوں ہاتھ ہلا دیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دوستوں بڑھ صاحب کے ہاتھ میں شوق میں آپ کو کرواؤں گا بڑھ صاحب اس کا بتائیں گے کہ یہ یہ بڑھ صاحب یہ میرے گھڑکے ہیں یہ ہم نے خود بنایا ہے یہ ان کو ہم لال بادشاہ کہتے ہیں لال بادشاہ یہ آپ نے اپنے گھر میں یہ ہم نے خود پیار کی یہ لال بادشاہ کے نام سے دوستوں لاکھی بریڈ کا یہ یہاں بھی میرے یہ گئے ہیں انہوں نے خیری کی یہ کموٹر اچھا اڑے ہیں بہت اچھا اڑے ہیں ماشاءاللہ ایک نہیں میں نے ادھر شہر میں بیٹھ کے ان کی یارہ بھٹتے ہیں جو ہیں نا ان کی یارہ بھائی ڈالے ہو جاتے ہیں تو ایک بھی نہیں کام ہوا یارہ ڈاروں میں ایک بھی نہیں کام ہوا تو خیر چار بجے کے تین بجے چار بجے سات بجے تاک ان کی پروازیں آئیں جیڈ میں تو دوستو یہ ایک بڑی یونیک چیز میں باٹھ صاحب سے سن رہا ہوں کہ یہ سامنے کرو کبوٹر باٹھ صاحب یہ باٹھ صاحب کے لال بادشاہ کبوٹر جو ہیں یہ باٹھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ اڑانوں میں گیارہ کے گیارہ اسی سنف کے کبوٹر ڈالے گئے کبوٹر بھی کام نہیں ہوا اور انہوں نے پروازیں بھی تین بجے سے لے گئے شام سات بجے تاک ان کی پروازیں رہی ہیں یہ دوستو یہ ان کی باٹھ صاحب کے گھر کی لال بادشاہ بریڑی جو ہے اس کے مطلق باٹھ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ لارہ جی ہم نے ان کبوٹر کو ایک دفعہ گیارہ کے گیارہ کبوٹر اسی سنف میں اسی نصر میں اڑائے ہیں گیارہ پھٹوں میں کبوٹر بھی ایک کام نہیں ہوا اور تین بجے سے لے گئے سات بجے تک باٹھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پروازیں نہیں ہیں مہاشا اللہ یہ اس کا کندہ دیکھیں آپ تو دوستو انتائی خوبصورت پر یہ اگر آپ اس پر کو دیکھیں ابھی میرے پاس پیمانہ سکیل نہیں ہے وہ اگر میں رکھوں تو آپ اس کی بغل کے پروں سے لے کے آگے تکر آپ دیکھیں اور آخری تین کلیاں یہ دوستو میاں نظیر صاحب میری کفہ ان سے ملاقات ہوئی تو ان تین کلیوں کے بارے میں انہوں نے بڑا تذکرہ کیا تھا کہ ان کا بڑا ایک عائم رول ہوتا ہے بڑا جی کیوں جی ان کی بنتر دیکھیں آپ تو دوستو میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ لڑا جی کی بوتر پرور نہیں ہے مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو چھوک صحیح کروا سکوں یہ اس کا کندہ اگر آپ دیکھیں بھوتے جا مونتا بے آپ دیکھوں آپ تو دوستو آپ نے ریزلڈ کے مطلق جو ہے یہ جو ذرا پہلے جو ہے کہ تھوڑا سا نیٹ کی خرابی کی وجہ سے اکثر دوست اب آپ دوستو آپ یقین کریں کہ مجھے انسیدی آتی ہے بس آوقات کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں لڑا جی اپنا موبائل چینج کریں کیمرہ چینج کریں آلانکہ یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے یہ پڑی لکھی بات ہے کہ جہاں بھی نیٹ کمزور ہوگا جہاں بھی نیٹ کے سگنل کمزور ہوگے وہاں آپ کو کبریج صحیح نہیں ملے گی جہاں بھی نیٹ پورا فل پراپر آ رہا ہوگا آپ کو ریزلڈ اچھا ملے گا تو دوستو ماشاءاللہ اس کے پنجھے ریکھیں آپ کے اس کے اُدھر کے بھی آپ پنجھے ریکھیں ماشاءاللہ یہ دوستو بڑھ صاحب کے ہاتھ میں ایک اور کبوتر آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑھ صاحب یہ ایک ہی ان کو سبرشی نہیں کہتے ہیں پر ہم نے ان کا نام رکھا ہوا ہے افلاتون افلاتون کے نام یہ دوستو بیٹھو 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 ہے وہ آ رہے ہیں یہ دوستو یہ سبت سینے مگر بڑھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا نام افلاتون بڑھ صاحب یہ افلاتون یہ بھی ہم نے خود تیار دیا ہے اچھا جی فروادیں اچھی ہیں اس وجہ سے ان افلاتون اسی لیے یہ بہت بہت ہائی فرواد دوستو یہ بڑھ صاحب کے بڑے خوبصورت کبوتر میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ صاحب نے بڑے شارٹ نوٹس پر میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے شوق کی عبیاری کر رہے ہیں آپ دوستو بھی بڑھ صاحب پر شکریہ دا کریں کہ آج آپ کو اتنا حسین اور خوبصورت شوق دیکھنے کو مل رہا ہے یہ اس کی بھی دھوم دیکھیں آپ یہ دیکھیں میں نے بے دلپور میرے پنجے میرے ہاتھ میرے کبوتر کے پاؤں بھی جو ہیں نیچے سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کی دھوم کو اگر آپ دیکھیں ایک پتے پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح اس کبوتر کی اگر آپ آنگ دیکھیں ان کی خصوصیت ہے جس میں بھی ڈالیں گے نا وہ اڑے گا کبوتر دوستو بڑھ صاحب کی بات آپ سن رہے ہوں گے کہ لادہ جی جہاں بھی آپ ڈالیں گے ان کبوتروں کو لادہ جی ان کے پاس بہت طرح قوارٹی کے کبوتر ہے سید عمران رضا ہے جی بڑھ صاحب یہ آپ کے کبوتروں کی بڑی تعریف کار رہے ہیں ماشاءاللہ یہ میہ پیجن کے نام سے جی سید عمران رضا بھائی بڑھ صاحب کو میں نے آپ کا پیغام پوئنٹ آیا ماشاءاللہ یہ کبوتر بڑھ صاحب کے دوستو اس طرح اس کا کندہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں دوستو یہ آخری تین کلیاں دوستو آپ ان پر غور کیا کریں اور ان کلیوں کی بنتر پہ آپ میں کبوتر پرور تو نہیں ہوں مگر یہ ہے کہ یہ میرا مضمون ضرور رہا ہے اور میں نے اسے پڑھنے کی بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے یہ اگر آپ ان کا کلر دیکھیں اوپر سے ماشاءاللہ سبز چینے اور بڑھ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہم نے خود انہیں تیار کیا ہے مطلب میری تیار کرنے سے مراد اس کو کوئی دوسرا فکر ہے نا بے جانا بنانے والی تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے مگر کوشش جو ہے وہ انسان کرتا ہے محنت بڑھ صاحب نے کی ہے ماشاءاللہ یہ بہت اللہ کوئیٹی کا قبوتر میں جو بڑھ صاحب نے کیا ہے تو آپ دوستو نے دوستو میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ وائرل اور شیئر کریں تاکہ دوستو تاکہ یہ پیغام پہنچ سکے اس کے پنجے اگر آپ دیکھیں اس کے بھی پنجے دیکھیں آپ یہ دوستو بڑھ صاحب کے ہاتھ میں ایک اور قبوتر ہے یہ بڑھ صاحب یہ بھی لکھیں یہ بھی لال باکشاہ یہ دوسرا جو قبوتر ہے دوستو یہ میرے پاس تقریبا کوئی پچاس جوڑے میں بنا رہے ہیں یہ بڑھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریبا پچاس کے قریب جوڑے اس لال شاہ بریڑ کے میں نے بنا رہی ہیں تو دوستو آپ نے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل اور شیئر کرنا ہے تاکہ تمام دوستوں تک یہ چھوک جو ہے یہ خود صورت چھوک ان تک پہنچ سکے اس کا کنڈا دیکھیں یہ دوستو اس کا کنڈا دیکھیں آپ اس کو اوٹر کا کنڈا میں نے سوڑا سا ٹیڑا کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ اس کی بنتر دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ کلیوں کی بنتر دیکھا کریں یہ دیکھیں اب ان آخری تین کلیوں کی بنتر اگر آپ دیکھیں اور پشترے پروں کی بنتر اگر آپ دیکھیں اسی طرح بغل کے جو پا رہے ہیں یہ اندر کی طرف بھی کارو کر رہے ہیں اور اسی طرح باہر کی طرف بھی جا کے کارو کر رہے ہیں بڑا خمصورت خوندہ دوستو ہو نہیں باٹسا تو یہ دوستو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ میں اس کبوتر کا خوندہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور دوستو یہ بڑا خمصورت کا کہنا یہ ہے تقریباً پچاس کے قریب جوڑے رہا جی میں نے ان کبوتروں کے تیارت کر لی ہیں اور آئندہ جو ہے بڑا خمصورت اپنا یہ پچاس جوڑے لگائے ہیں پچاس جوڑوں کا ریزلٹ ہے ایک جیسا ریزلٹ ہے تو بڑا خمصورت آپ کا کیا ہے کیا آپ کا ماہی آر کس طرح آپ ان کو چیک اپنے پاس اڑا کے دیکھتے ہیں میرے پاس چیک ہوتے ہیں پھر ہمائیوں کے پاس جاتے ہیں ادھر چیک ہوتے ہیں پھر شویپ کی چھاتر پہ جاتے ہیں ادھر چیک ہوتے ہیں مگر تین چار چھتے ہیں جن کے ساتھ میرا بھی کوئی تلک اچھا ہے ان کو وہ میں دیتا ہوں وہ بھی بتاتے ہیں مجھے خلانہ نمبر دی تو دوستو یہ ریزلٹ کبوتر ہیں یہ واتس آپ کے اور واتس آپ کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹی میری جو ہے امائیوں باتس آپ کی چھات شہر جھٹ کے چھات جھٹی ہے نہیں اسی طرح آپ اور ان کے جو ملنسار ہیں ان کی چھتوں پہ ان کبوتوں نے شاندار دلڑ دی ہیں اور پھر جا کے انہوں نے آگے ان کبوتوں کو جوڑوں میں لگایا ہے اور مائیوں کے شکیرد ہیں جو بہت قریبی ہیں وہ مائیوں ادھر بھی دیتا ہے اس طرح دوستو باتس آپ یہ بتا رہے ہیں کہ امائیوں باتس آپ کے کافی شکیرد بھی جو ہیں وہ ان کی چھتوں پہ ان کبوتوں نے جا کے پرفار بھی کیا ہے ماشا اللہ اس کے پنجے بھی دیکھیں دوستو آپ اس کبوتر کے بھی پنجے دیکھیں آپ دوم دیکھیں اس کی یہ دوستوں میں نے آپ دیکھیں کبوتل کو میں اوپتوں دکھا ہوں پہلے پورا دوں یہ دیکھیں میں نے کبوتل کو کس طرح پکڑا ہوا ہے اکثر لوگ جو ہے وہ یہاں سے دباتے ہیں اس طرح کر کے انگوٹوں سے دبا کے اس کبوتل کا دوستوں کندہ مجھے پسند آیا ہے اب میں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں جس کی تین آخری کلیاں آپ دیکھیں تینوں کلیاں یہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہ اچھا اب ان پروں کی بناوٹ اور یہ جو پار رہے ہیں آگے ان کی بناوٹ اگر آپ دیکھیں اس طرح پھر بغل کے پر اندر کی طرف کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی شاندار بریڑی جی اسی طرح دوستوں بھٹ صاحب کے ہاتھ میں ایک اور کبوتر ہے وہ آپ کو ماشاءاللہ آرٹ پارک کی ہے پچھی ہے یہ جو افلاتون نہیں دیکھے آپ نے جی 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 یہ ان میں سے یہ لکھنی ہے یہ ان افلاتونوں میں سے ان میں سے یہ لکھنی ہے وہ جو آپ نے سبس چینے جو دیکھتے ہیں سبس چینے چکلر یہ دیا ہے یہ دیا ہے ان کو کہتے ہیں انڈین کبوتر اللہ اللہ جی اس کو نا صرف پانی میں ڈبو کرنا اس کے بچے کو جہاں بھی بٹھا دیں یہ بڑھ صاحب دوستوں اس کبوتر کے متعلق کو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بچے جو ہیں نا ان کو کسی بارٹی میں یا دابڑا ہوتا ہے چھات پر یا کونڈا ہوتا ہے اس میں ڈبو کرنا بچے کو اپنی چھات پر بٹھا دیں سک جائے گا نا جب خوشک ہو جائے گا اس کو اڑا دو بڑھ صاحب بڑا دعویٰ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ دیکھو یہ واپس نہ آئے میں سو بچہ دان گئے گئے تو دوستوں بڑا بڑا دعویٰ کیا ہے بڑھ صاحب نے بڑھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بچہ آپ لے کے جائیں اس کو پانی میں بھگوئیں صحیح طرح جس وقت اس کو چھت پر چھوڑ دیں وہ خوشک ہو جائے اس کو اڑائیں اگر وہ واپس نہ بیٹھے تو میں سو بچے دینے کے لیے تیار ہوں انتائی خوبصورت جسم میں ملامیت یہ کبوٹر دوستوں آٹھ میں پکڑ کے دیکھنے والے ہیں مطلب یہ اتنی ملامیت ہے یہ اگر آپ دیکھیں میں اس کو کبوٹر کو پکڑ رہا ہوں اس طرح جس طرح موٹی آٹھ سے نکھتے ہیں اس کا کلر دیکھیں آپ اس طرح یہ آگ پر کی پٹھی ہے یہ بات صاحب نے اس کے آخری اخری پر جو ہیں وہ کاتے ہوئے ہیں اچھا یہ جو بریڈ ہے اب یہ کبوٹر جو ہے یہ کبوٹر بات صاحب کہہ رہے ہیں ان کے جو فلاتون کبوٹر سوز چینے جو کبوٹر آپ نے دیکھ ان سے یہ نکلی ہے یہ پٹھی جو ہے اب اس کا کلر اگر آپ دیکھیں تو کلر میں فرق ہے چھاپ اسی انداز میں ہے صرف کلر جو ہے اس کا الکا براؤن کلر ہے اسی درہ دوستو میں ایک چیز اس مادہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے اگر اگر آپ کو دکھائے تو آپ یہاں سے اس کبوٹر کی آنکھوں کو ذرا آپ دیکھیں ان کی آنکھوں کا اینگل دیکھیں آپ اس کی ابری ہوئی باہر نکل ہوئی آنکھیں آپ کو نظر آئیں گی اس طرح اس کی آنکھ کا کر رہا دیکھیں آپ ماشا اللہ لو جی فالکن آئی سے ایک میسج آیا ہے تینکیو جی کہتے ہیں جی ایکسپیرینس بھولتا ہے باتیں سچ ہیں تو دوستو میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی صاحب نے کوئی ایسی فیک بات نہیں کی میں نے ان سے یہ کہا کہ بڑی صاحب آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو بڑی صاحب نے آگے سے یہ جواب دیا لالا جی آپ ایک بچہ لے جائیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح اس کو اڑائیں اگر نہ وہ اڑا تو میں سو بچے دینے کے لیے تیار ہوں اب اس کی دوم پہ آپ اندازہ رکھائیں اس کی دوم کو دیکھیں کہ باقی کبوتوں کی نسبت جس طرح کے ریسر کبوتوں کی دومیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی دومیں چھوٹی ہوتی ہیں لمبائی میں تھکی دوم جنہوں اسی پنجابی جانے ہیں یہ دیکھیں یہ بے رضا لکھوں میں نے اس کو اپنا آٹھ بے رضا لکھیا یہ دیکھ دوستو مذہب کی بات یہ ہے اگر آپ یہاں سے اب اس کی وضع کتا کو دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کہ ملامیت میں کمال ہے یہ کبوتوں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اس طرح نکل رہے ہیں کہ جس طرح ریشم ہوتا ہے واقعی ریشم ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے پنجے دیکھیں آپ یہ بہت سابہ دوسرے ہیں یہ بھی پٹھی ہے یہ دستی پوری کا لکھنی ہے یہ دوستو اسی اپنا چون بریڑ سے یہ نکلی ہوئی یہ دستہ پورا کر چکی ہے یہ پٹھی ہے یہ بھی پٹھی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اگر آپ اس کا کنڈا دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک کبوتر دکھائے تھے باٹ صاحب کے سبل سینے اپلاتون یہ ان کبوتوں سے یہ نکلے ہوئے کبوتر ہیں اور باٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ لارا جی کمال کی ان کے پرواز سیان اکر کے بادشاہ کبوتر ہیں بڑے دوست آتے ہیں میرے پاس بڑے بڑے ستابی آتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہاں سے لیے ہیں میں نے خود بنائے ہیں یہ والے مک جور توڑ کر کے ہم نے بنا لیے ہیں باقی تو دوستو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئے چیزیں ہیں انسان کوشش کرتا ہے خوبصورت کبوتر ہے یہ کوئی دور آئے نہیں ہے کہ میں باٹ صاحب کے پاس بیٹھا ہوں ریزرڈ وہ خود آپ کو بٹا رہے ہیں یہ کوئی ایسی پیک باتیں نہیں ہیں اتنی بڑی بات ٹانیر کرنا میں سمجھتا ہوں میں نے بہت کم لوگوں کو اس طرح ریکھا ہے کتنے دعوے سے اپنا وہ تجربہ جو ہے وہ آپ تک شیئر کریں بہت بڑی بات ہے یہ انشاءاللہ دوستو یہاں بہت سٹاپ ہے یہ تو پورا سال میں اگر آپ کو دکھاتا رہوں تو کبوتر کم نہیں پڑیں گے دن کم پڑ جائیں گے کبوتر کم نہیں پڑیں گے تو مجھے کسی اور دوست کے پاس بھی جانا ہے میرا ان سے وعدہ بھی ہے ہو سکتا ہے وہ انتظار بھی کر رہے ہو یہ اس کا پھلہ آپ جیکھیں کتنا خوبصورت پھلہ ہے اس کی آخری تین کلیاں دیکھیں آپ دوستو ہم انشاءاللہ گاہ بگاہ بات سار کے پاس میں آذر بھی ہوتا رہتا ہوں اور ان کی خصوصی شکت بھی رہی ہے اور آپ یقین کریں کہ ان کا پیار محبت یہ چار مہینے میں بڑا بات میں گزار کے آئے ہوں تو اس محبت نے وجہ مجبور کیا ہے آج میں کوئی باقاعدہ طور پر میرا کچھ پروگرام نہیں تھا کہ ہم چھوک مگر میں نے وقت کو غنیمت جانا بات سار کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے نیرمانی کی حالانکہ بہت چھت بہت اوپر ہے میں اوپر نہیں جا سکتا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو باقی بریڈیں بھی میرا آپ سے وعد ہے انشاءاللہ کہ گاہ بگاہ میرا چکر لگتا رہتا ہے گجنہ والا میں اس کی بھی دوم دیکھیں اس مادر کی بھی دوم دیکھیں یہ بھی اسی طرح چھوٹی دوم والا کبوتر ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ریسر کبوتروں کی دومیں ہوتی ہیں چھوٹی دومیں میں نے آپ کو ریسنگ پیجن کا بھی توک کروایا ہوا ہے اس کی بھی آپ دیکھیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ ان کی خوبصورتی ان کے جسم کا کلر ان کی ملامیت یہ آت پہ پکڑ کے دیکھنے والے کبوتر ہیں دوستو ہاں تو دوستو برد صاحب نے بڑی شفقت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اپنی بریڈنگ کے شعبہ کے ساتھ ساتھ برد صاحب نے یہ کوشش کی ہمیشہ کہ باقادہ طور پر کبوتروں کو عملی مظاہرہ جو ہے ان کو آڑانے میں بھی انہوں نے کیا اور ان کے کبوتروں نے ریزلٹ بھی دیئے تو برد صاحب میں نے ایک سوال کیا برد صاحب پہ ہے کہ برد صاحب کون سا کریٹریہ ہے کون سا کریٹریہ ہے جہاں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس جوڑے کے بچے نے اچھا پرفارم کیا ہے تو برد صاحب یہ کہنا تھا راڑا جی میری چھت ہم ایوں بھائی کی اسی طرح ان کے شگردوں کی بہت ساری چھتیں ایسی ہیں جن پہ جا کے یہ کبوتر پرفارم کرتے ہیں ہم ان کا ریزلٹ لے کے پھر اس جوڑے کو جو ہے آگے وہ چلائے جاتا ہے اور طریقے کار بھی یہی ہے اس کا طریقے کار کبوتر کی لیبارٹری آسمان ہے میں سو باتیں کر لوں جوڑ دکھاؤں آپ کو پر دکھاؤں کندہ دکھاؤں آنکھیں دکھاؤں مگر لیبارٹری ان کی آسمان ہے اسی طرح بچ صاحب کے ہاتھ میں دوستو ایک مشہور زمانہ بریٹ شرمیلے یہ جن لوگوں نے شرمیلے کبوتر دیکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ واقعی یہ شرمیلی بریٹ کے یہ کبوتر ہیں ماشاءاللہ تو دوستو اس سے بریٹ نے بھی بڑی چھولت پائی اب ان کے کلر اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی کبوتر آپ نے دیکھے ہیں ان کبوتروں سے ذرا مختلف کلر آپ کو اندازہ ہوئے ہیں اس کا جسم دیکھیں آپ دیکھ بیس ہی بنی ہوئی آپ کو اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ آپ اگر ان کبوتوں کے سروں پہ غور کریں تو عام کبوتوں کے سروں سے ان کے سر بھی موٹے جس طرح ٹیڈی کبوتر ہوتے ہیں اس طرح کے سر نہیں ہیں یہ موٹے سروں میں آپ کو نظر آئیں گے کندہ دیکھیں آپ اس کا یہ دیکھیں دوستو بڑا جی منگو کو کبوتر پڑنا ہوتا ہے کیوں ہیں لالا جی دوستو بس میں یہ مضمون کی حیثیت سے میں کوشش کر پا رہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ چھوڑا چھوڑا پریکٹیکل بھی ہوتا رہے آپ لوگوں کی شوق کیا بھی آ رہی ہو میری سکھلائی ہوتی رہے یہ اس کا کندے پہ اگر آپ بھور کریں اس کی آخری جو ٹیم کلی ہیں یہ آپ کو باقی کبوتروں سے ذرا ڈیفرنٹ نظر آئیں گے اس کی جو نومی کلی ہے آٹھویں اور نومی کلی یہ باقی آٹھویں اور دسویں کلی سے تھوڑی سی باہر نظر آ رہی ہے coal Samaria جو ٹیم کلی ہے یہ کس شکریباً اللہ موسیقی 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 تقریباً چار منزلیں اوپر جا کے یہ کبوٹر نیچے لانے پڑ دیں مہکاشی بھائی کا استاد محمد جمیل بٹ صاحب کا بھائیوں بٹ کا ان تمام بھائیوں کا میں شکریہ را کرتے ہوئے اور اس خوبصورت شوک کے ساتھ گجنوالا سے لارا جی آپ کی دعاوں کے ساتھ استاد محمد جمیل بٹ صاحب ان کے ڈیرے سے آپ دوستوں کی دعاوں سے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ دوستو باقی بشرفے کے زندگی نے وفا کی باقی بھی کبوٹر اتنے ہے کہ میں پورا سال یہاں بیٹھا رہا ہوں تو کبوٹر نہیں کم پڑ سکتے انشاءاللہ باقی بھی جو بریڈے ہیں میاں نظیر صاحب کے آنکے اوریجنل میاں نظیر صاحب کے آنکے بہت کم لوگوں کے پاس وہ بریڈے آج بھی پڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ کبوٹر بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لالا جی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ